حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبر گزرے ہیں آپ کو بنی اسرائیل میں مبوس کیا گیا اور آپ کو نہ صرف پیغمبری عطا کی گئی بلکہ دنیا کی عظیم بادشاہت اور علم سے بھی نوازا گیا تھا روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رب تعالیٰ نے تین اوپشن رکھے تھے کہ وہ جس چیز کو چاہیں اپنے لئے پسند فرمالے آپ کے سامنے بادشاہت دولت اور علم رکھا گیا آپ علیہ السلام نے اس میں سے علم کو پسند فرمایا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتخاب بارگاہ خداوندی میں مقبول تہہرا اور آپ کو باقی دو چیزیں یعنی بادشاہت اور دولت علم کے انتخاب پر دے دیا گئے آپ کی حکمرانی نہ صرف زمین جماعتات میباتات حیوانات پر تھی بلکہ جنونس بھی آپ کے تابع تھے جبکہ ہوا بھی آپ کے حکم کے تابع تھی اور آپ علیہ السلام کا ایک عظیم شان تخت تھا جس پر بیٹھ کر آپ ہوا کے دوش پر دنیا بھر میں جہاں چاہیں آتے جاتے اور سفر کیا کرتے تھے یہ تخت حوادث زمانے کے باعث متروک اور پھر ختم ہو گیا آپ علیہ السلام کے والد حضرت دعوت بھی نہای جلیل قدر پیغمبر گزرے ہیں اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی اور آپ کا بھی ایک نہایت قیمتی تخت تانوس تھا اس حوالے سے معروف کولم نگار جوید چودری نے بھی اپنے کولم میں ایک بہت ہی زبتس چیز لکھی ہے جس کے بارے میں ہم آپ کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وقت کا دوسرا نام کردش ہوتا ہے یہ ایک سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتا رہتا ہے آپ اگر آج تخت پر بیٹھے ہیں تو آپ پلے باندھ لیں کہ آپ کبھی نہ کبھی بطور مجرم اس تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو آپ لوگوں کے ساتھ کرتے رہے ہیں حضرت سلیمان کا تخت دنیا کا متبرک اور عظیم ترین تخت تھا وہ تخت بھی ختم ہو گیا حضرت دعوت کا تخت اس وقت لندن میں بریٹش پارلیمنٹ کے قریب چرچ میں پڑا ہے اور دنیا کا مہنگا ترین تخت تانوس تھا اور نادر شاہ دورانی اسے خچر پر لات کر ایران لے گیا تھا بادشاہت صرف اور صرف اللہ کی ہے خدا لوگوں کو ازمانے کے لیے انہیں چند دنوں کا بادشاہ بناتا ہے اور پھر اپنا تخت واپس لے کر اس پر کسی دوسرے کو بٹھا دیتا ہے دوستو آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان کے بارے میں بتا رہے ہیں ان کے بارے میں مزید موجزات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کس طرح سے وہ جانور پرندوں کی باتیں کیا کرتے تھے اور چونٹی کے ایک کافلے نے جب دیکھا تو اس نے کیا کہا یہ تمام چیزیں جاننے کے لیے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھے گا دوستو یہ بات تو اب آپ کو معلوم ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اپنے چینل پر اس طرح کی ویڈیوز لائیں جو آپ کے لیے حیران کن بھی ہو جیسے آپ کے علم اضافہ ہو اور آج بھی ایک ایسی ہی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ایک اسلامی ٹوپک کے حوالے سے آپ کو ایک پیغمبر کے بارے میں ایسی انفرمیشن بتا رہے ہیں جو آپ نے پہلے نہیں سن رکھی ہوگی تو اگر اس طرح کی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو فولی طور پر ہمارا چینل آپ نے سبسکرائب کرنا ہے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائبے بن جائیں گے تو دوستو حضرت سلیمان کے لشکر اور چونٹیوں کی ملکہ کی پریشانی کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں حضرت سلیمان حضرت دعوت کے فرزن تھے اور آپ مقدس باپ کے جانشی ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نبوت اور سلطنت دونوں تعددوں سے سرفراس کیا تھا روح زمین کا بادشاہ بنایا تھا چالیس برس تک آپ تختے سلطنت پر چلوا کر رہے جنہوں اور شیطان اور چرن پرند درندے سب پر آپ کی حکومت تھی آپ کو سب زبانوں کا علم عطا کیا گیا اور ترہاں ترہاں کی عجیب و غریب سنتیں آپ کے زمانے میں بروے کارائیں اور حضرت سلیمان حضرت دعوت کے جانشی ہوئے اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے بے شک یہ ایک کھلا ہوا فضل خداوندی ہے اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں جس کا ترجمہ ہے اور سلیمان کے بس میں ہوا کرتی اس کی صبح کی منزل ایک مہینے کی راہ اور شام کی منزل ایک مہینے کی راہ اور ہم نے اس کے لیے پگلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہایا اور جنوں میں سے وہ جو اس کے آگے کام کرتے اس کے رکھ کے حکم سے اور جو ان میں ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھرکتی آگ کا عذاب چھکائیں گے اس کے لیے بناتے جو وہ چاہتا انچے انچے محل اور تصویرے اور بڑے خوزوں کے برابر لگن اور لنگردار دیکھیں روایت میں ایک مرتبہ حضرت سلیمان جنوینس وغیرہ اپنے تمام لشکر کو لے کر تائف یا شام میں وادی نمل سے کسرے جہاں چونٹیاں باقس رہتیں تو چونٹیوں کی ملکہ جو مادہ لنگری تھی اس نے تمام چونٹیوں سے کہا کہ اے چونٹیوں تم سب اپنے گھروں میں چلی جاؤ ورنہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں بے خبری میں کچل ٹالے گا چونٹیوں کی اس تقریر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تین میل کی دوری سے سن لیا اور مسکرا کر ہستیے یہ قرآنی واقعہ ہے ہمارے لیے ہدایت ہے کہ چونٹی کی آواز تین میل کی دوری سے سن لینا یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا موجہ ہے اور دوسرا کہ چونٹی کی تقریر سے معلوم ہوا کہ چونٹیوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ کسی نبی کے صحابی جان پوچھ کر کسی پر سن نہیں کرتے کیونکہ چونٹی نے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج اگر چونٹیوں کو کچل ڈالیں گے تو وہ لا شعورو کی طور پر ایسا کریں گے ورنہ جان پوچھ کر ایک نبی کے صحابی ہوتے ہوئے وہ کسی پر ظلم و زیادتی ہرگس نہیں کرتے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہمیں ان کی زندگی سے ملتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کے بہت سے واقعات موجود ہیں اور بہت سے ایسی انفرمیشن ہم تک پہنچتی ہے جس کے بارے میں لوگ جان کر حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی موجزات عطا کیے تھے دوستو کہ آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں یہ بات پہلے سے سن رکھی ہے کہ ان کو نلجانور کی زبان آتی تھی چرن پرنس سے وہ بات کیا کرتے تھے اور ان کا جو راج ہے یا حکمرانی ہے وہ ہوا پر بھی تھی ہوا ان کے تابعے تھی اس بارے میں آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں جا کر بتا سکتے ہیں ہم آپ کے جواب کا انتظار کریں گے دوستو حضرت سلیمان حضرت عود کے صاحب ساتھ ہیں اور ان کا نصب یہودہ سے حضرت یاکوب سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے انشاء ملتا ہے اسی طرح قرآن مجید کی سورہ انام میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے اس کو اسحاق دیا اور یاکوب ہر ایک کو ہم نے ہدایت کی اور پہلے زمانے میں ہم نے نو کو ہدایت کی اور ان کی اولاد میں سے داؤت کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور حرون کو اور اسی طرح ہم نیک کام کرنے والوں کو جزا دیا کرتے ہیں اسی طرح قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے داؤت کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بہت رجوع کرنے والا تھا حضرت سلیمان بن داؤت علیہ السلام کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے چند جگہ کچھ تفصیل کے ساتھ جبکہ اکثر جگہ مختصر طور پر ان انعامات اور فضل کرم کیا ذکر موجود ہے جو ان پر اور ان کے والد حضرت داؤت پر نازل کیا گیا تھا جس کے بارے میں ہم نے آپ کو اس ویڈیو میں بھی بتایا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے موجزات اور خوبیاں عطا کی اور سلیمان علیہ السلام کو داؤت کی وراثت ملی اور انہوں نے کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی پولی سکھائی گئی اور ہم ہر ضرورت کی چیز عطا کی گئی ہے یقیناً یہ اللہ کا خلاف فضل ہے یہاں اب وراثت سے مولاد نبوت اور سلطنت ہے اللہ نے انہیں ایسا بادشاہ بنایا کہ ساری دنیا میں ان جیسا بادشاہ نہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکومت کا ایک امتیاز یہ بھی تھا کہ جن ان کے تابع تھے اور فرما بردار تھے جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے بلندوں بارہ امارتیں تعمیر کرتے دریام میں گوتا لگا کر ان میں سے ہیرے جہورات اور موتی وغیرہ نکالتے جو کام انسانوں کی طاقت سے زیادہ ہوتے وہ آپ علیہ السلام جنوں سے لیا کرتے تھے جو جن آپ کے حکم کے خلاف ورزی کرتے یا رکاوٹ ڈالتے آپ علیہ السلام انہیں زنجیروں میں جکر کر قید کر دیا کرتے تھے اسی طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یہ ہے ہمارا عطیہ اب تو احسان کر یا روک کر رکھ کچھ حساب نہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر حضر سلیمان علیہ السلام کو اکتیار دے دیا کہ آپ کی مرضی کی سزا دیں یا درگزر کریں اللہ تعالیٰ نے اس وارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا جو کچھ سلیمان چاہتے ہیں وہ جنات تیار کر دیتے مسنگ قلعے اور مجسمے اور عوضوں کے برابر لگن اور چلوں پر جمی ہوئی مضبوط دیکھیں اے آل دعوت اس کے شکر میں نیک عمل کرو میرے بندوں میں سے شکر گزار بندے کم ہی ہوتے ہیں یعنی جنات حضر سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق بڑے بڑے محل امارتیں مساجد قلعے مجسمیں بڑے بڑے جو تھال ہیں اور اتنی بڑی بیگی بنا دیتے جو نکلو حرکت کے قابل نہ ہوتیں یہ آپ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا عظیم احسان ہے آپ کے بہت سے ایسے موجزات ہیں جنہیں یہاں پر بیان کیا جائے تو وقت کم ہو جائے گا اور اس کے بارے میں آقا ہی حاصل آپ لوگ کرتے جائیں تو آپ کے علم میں اضافہ ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے وقت میں مزید موجزات بھی آپ تک پہنچائے جائیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت لیکن اس سے پہلے آپ ہماری یہ ویڈیو ضرور سبسکرائب کر لیں ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریٹ کلر کے سبسکرپشن کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائبر بن جائیں گے ساتھ ہی بل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو سے وقتاً وقتاً آپ کے لیے اس لینے پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں تو دوستو اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال بکھے گا اللہ حافظ